اکسے لوگوں کا مجھے کہنا ہوتا ہے کہ میرا ریلیشنشپ کافی لانگ ٹائم کا تھا کافی لانگ سمجھے کا تھا مطلب تین سال کا تھا دو سال کا تھا دس سال کا تھا بہت سال لوگ بولتے ہیں آٹھ سال کا تھا ایکشل میں وہ انسان نے مجھے چھوڑ دیا یا پھر میرا بریک اپ ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ میرے کو ہٹ ہو رہا ہے اینو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آٹھ سال کا ریلیشنشپ چار سال کا ریلیشنشپ اس ریلیشنشپ میں کافی زیادہ آپ کی مومنٹس ہوں گے کافی زیادہ آپ کو عادت ہوگی اس انسان کی اور ایک دم سے اس انسان کا آپ کے لیپ سے جانا ایک دم سے اس انسان کا آپ کو چھوڑ دینا اور آپ کے اوپر جو درد ہوتا ہے آپ کے اوپر جو پین ہوتا ہے اینو میں اس فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں لیکن بہت سال لوگ یہاں پر یہی گلتی کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد لوگ روتے ہیں سامنے کے پاس یا پھر اکلے میں لیکن لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے کیا میرے رونے سے اس ریلیشنشپ میں کچھ ہوگا یا پھر یہ ریلیشنشپ اور زیادہ بگڑے گا ایکچول میں آپ کے رونے سے ریلیشنشپ اور زیادہ بگڑتا ہے یاد رکھنا لیکن آپ ایک ایسی چیز کر سکتے ہو جس سے اس ریلیشنشپ کو آپ بچا سکتے ہو سامنے لئے انسان نے آپ کو کسی بھی ریزن سے چھوڑا ہوگا میں آپ کو گیرانٹیڈ بتا رہا ہوں آپ کے پاس آنے کے لئے مجبور ہو جائے گا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں نمشکار دوستو میرا نام ہے حریش چلیئے شروع کرتے ہیں سبھی کو بتا دو اگر آپ کو مجھ سے one and one call پر بات کرنی ہے تو آپ مجھے انسٹراغام پر یا پھر واتس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں calling کے لئے charge لگے گا پہلے بتا دوں میں charge لگے گا charge میں نے description کو لکھا ہے charge pay کر کے ہی call پر بات ہوگی otherwise آپ کو بتا دوں آپ مجھے میسیجز مت کرو بڑے بڑے کیونکہ میں اتنے سارے میسیجز نہیں پڑھ پاتا تو call book کرنا پڑے گا calling کا charge لگے گا جو mandatory ہوتا ہے اگر آپ میں سے بہت سا لوگ میرے پاس پیسے نہیں ہے کوئی دیکھتے ہیں آپ ویڈیوز سا اپنا کام چلا سکتے ہیں کوئی force نہیں آپ کو call book کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ نیڑے تب ہی جا کے آپ call book کرنا اب ایک ایسی situation آ چکی ہے کہ break up ہو جاتا اور break up کے بعد سب سے بڑی گلتی لوگ نہ depression میں جانے لگتے ہیں دھیرے دھیرے depression کا راستہ choice کرتے ہیں depression میں کیسے جاتے ہیں لوگ میں آپ کو simple چیز بتاتا break up ہو گیا کہ اس انسان نے چھوڑ دیا لوگ دھیرے دھیرے زیادہ سوچنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ایسا اس انسان نے کیوں کیا اور ایسی بہت ساری گلتی ہے جو break up کے بعد لوگ اکثر کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے اس ویڈیو کو till end تک watch کریں ایک ایک چیز آپ کے لئے کافی زیادہ important ہے جو چیزیں میں سمجھا رو اپنے دماغ میں صحیح سے اتارو اس کو صرف motivation کے لئے مس سنو ان چیزوں سے کچھ سکھنی کو ملے گا آپ کو life میں بہت ساری چیزیں ہیں جو psychology کی سب سے چلتی ہے psychology مطلب انسان کا دماغ دیکھو psychology کا ایسی چیز ہے ایک ایسا انسان جو انسان آپ کے لئے بلکل مطلب بلکل بھی آپ کے لئے انٹریشٹ نہیں تو بھی انسان کو آپ چینج کروا سکتے ہیں کیوں کیونکہ psychology کہتے ہیں psychology کی ساب سے مطلب انسان کے دماغ پہ ہم چینجز لائے سکتے ہیں ہم خود بیٹھے بیٹھے کیسے psychology کی ساب سے psychology یہ کہتی ہے جب break up ہوتا ہے کسی انسان کے سامنے پہلے تو اس کو جانے دو free کھولا چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے بھائی تمہیں مجھے چھوڑنا ہے کوئی دیکھتے ہیں آپ جات سکتے ہیں ہمیں ایسا دکھانا ہم خود کو ایسا show کریں گے اس کے سامنے خود کو ایسا present کریں گے کہ سامنے لوگ ایسا لگے کہ ہمیں فرق نہیں پڑا ہے بہت سالو break up کے بعد sad status لگانا sad گانے سننا یا پھر بہت سارے چیزیں جسے پھر بار بار اس انسان کے پاس reach کرنا بار بار اس انسان کو messages کرنا یا پھر کسی third person سے کھیلوانا اس کا accident ہو گیا اس کا یہ ہو گیا وہ رو رہا ہے ان چیزوں سے اور زیادہ آپ کی value گیرے گی اس انسان کے نظر میں اس لئے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ break up کے بعد انسان کے پیچھے بھاگو مات لوگوں کو کھلا چھوڑو جتنا آپ ان کو کھلا چھوڑو گی اتنا لوگ آپ کے بعد سانگی بہت سار لوگ یہاں پر یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں اچھا ہم نے چھوڑ دیا کسی اور کے پاس چلا گیا اگر آپ کے چھوڑنے سو کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو پھر سمجھو اس انسان کو چھوڑنے میں آپ کے بلائی ہے سمپل جی جی اور جس کو کسی اور کے پاس جانا ہے آپ اس کو کتنا بھی روکنے کی کوشش کر لو جا کے ہی رہے گا آپ کے روکنے سے کوئی نہیں رکتا ہے یاد اٹھنا میرے دوست ٹھیک ہے نا بہت سارا میرے کو کمنٹ کرتے ہیں میرے کو واتس اپ بہت سارا میسیز آتے ہیں جو لوگ رونے والے سیمبول بھیجتے ہیں میں ان کا call دور کی باتیں میں ان کو بلوکی کر دیتا call بھی ان سے بات بھی نہیں کرتا بلوکی کر دیتا کیونکہ رونے والا انسان کسی کو نہیں پسند ہوتا کیوں رونے یاد کسی انسان کے چھوڑنے رونے سے تھوڑی اس انسان کو رونے سے تھوڑی آپ کے پاس آئے گا بلکہ آپ کو ایسا کچھ کرنا ہے کہ خود آپ کے لئے تڑپے خود آپ کے لئے رونہ شٹارٹ ہو جائے اور ایسا ہم تب کر سکتے جب ہم اپنی happiness سامنے والے کو شو کریں بہت سال لوگ یہ بولتے happiness شو کرنا مطلب کام دندہ سائیڈ پر چھوڑ دے اور happiness شو کریں نہیں happiness کا meaning real meaning اپنے لائف کو کتنا انجوائی کر رہے یہ شو کرو اور اس کو یہ چیز بہت سال لوگ مجھے بھی بولیں گے اس نے بلوک کر کے رکھا کوئی دکت نہیں آپ اپنے لائف میں خوش رہو لیکن ایک چیز یاد رکھنا لوگ جب اس کو پوچھیں گے نا کہ یار تو نے اس کو چھوڑا یا اس نے تجھے چھوڑا وہ تو بہت انجوائی کر رہا اپنے لائف تو یہ چیز نا یہ دل پر لگتی ہے ego پر لگتی یہ چیز کہ یار میرے چھوڑنے کے بعد یہ خوش ہے میرے چھوڑنے کے بعد یہ کیسے خوش ہو سکتا اور انسان کو تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار مطلب ہے اس انسان کو چھوڑنا میں نے گلتی تو نہیں کر دی نا پھر وہ اپنے آپ کو خود question پوچھنا شراغ کرتا ہے میں نے گلتی تو نہیں کر دی اس انسان کو چھوڑو ایسا اس انسان کو feel ہوتا ہے تو اس کو پہلے guilty feel کرانا ضرور اس کو guilty feel تب ہوگا جب آپ اپنی happiness اپنی خوشی ہے تو شو کریں ہم جیسے میرے خوش رہی نہیں پا رہنا پڑے گا خود کی life بھگوان ایک life دی اس کو enjoy کرنے کے لئے کس انسان کے لئے رو رو کے تھوڑے آنے آنے کو ایک چیز میں بتا دو رونے سے کیا ہوگا خود کی body کو تکلیف ہوگی خود کے ساتھ نائی رونے سے اس انسان کے پیچھے بھاگ سے کچھ نہیں ہونے آلا اس انسان کو چھوڑ دو اکیلا سیمپل چیز چیز ہم دیکھو بہت سا لوگوں کے break up ہوتے میرے پاس بہت چھوڑ دی کسی کو مت بت لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا آپ کا پریقف ہو ہے سامنے لوگ کو reaction بڑھا دینا ہے ہم کیا کرتے reaction ایسا دیتے جو رونے والا ہوتا negative reaction جس کی ویسے اور زیادہ value گر reaction ایسا جو positive reaction ہوت ہم خوش بھائی life بہت enjoy کر رہے تیری بینہ بھی life کاف اچھی چل رہی یہ جب ہم show کریں سب سامنے لوگ پتا چلے گا یہ انسان تو میرے بینہ خوش ہے یار انسان میرے بینہ کیسے خوش رکھتا اور یہ جب آپ کی خوش دیکھے گا کوئی انسان آپ کو خوش نہیں دیکھ دو hello hi hi reply ہو na چھے پھر اس کے بعد ہاں میں یاد کرا تھا کچھ نہیں وہ بول رہا کہ یار کام میں بیزی تھا دیکھو simple چیز life یار اس کو جنیویلی جواب دو تم نے چھوڑ جا تو کوئی جنیویل جواب دو لوگوں کو پسند آئے گا یہ میرے definitely انسان آپ کے پاس آئے definitely انسان آپ کے پاس آنا جروری سمجھے اور اس کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا یاد رکھ اس لئے رونے سے خود کو خوش فیل کر رہا definitely انسان دو اٹھو جس کو جانا ہے اس کے لئے خوش رو رو کچھ بھی کلو جا کرے گا لیکن جس صرف اپنے اٹیڈیوٹ کے بیس پہ پا پا گل سمجھ کے چھوڑا ہے اس کے لئے چیز work کرے سب کے لئے نہیں ہوگنے بہت